بھٹو اور بلوچستان تحریر فاطمہ بھٹو یہ کہنا درست ہوگا کہ ظلفکار بھٹو کا دور حکومت کئی حوالوں سے نمائی رہا ان میں ان کی روشن خیالی سماجی پروگرامز اور دانشمندانہ خارجہ پالیسی شامل ہے لیکن انہیں اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے کئی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا وہ ایک پیچیدہ شخصیت کے مالک تھے ان کی شخصیت ایسی تھی کہ یا تو آپ کو ان سے بے پناہ محبت ہو جاتی یا شدید نفرت ان کو اپنے دور حکومت میں سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کی صورت میں پیش آیا بلوچستان پاکستان کا ایک نظرانداز صوبہ ہے بلوچوں کا سماجی نظام بیشتر قبائلی ہے کچھ بلوچ ایرانی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ کچھ سامی نسل اکثر بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ وہ شام سے ہجرت کر کے بلوچستان آباد ہوئے ہیں انیسویں صدی میں موجودہ پاکستانی بلوچستان چار ریاستوں میں تقسیم تھا جن کی اکثریت برطانوی سماج کے ماتحد تھی جب برے صغیر کا بٹوارہ ہوا تو بلوچستان اور نیپال وہ دو ریاستی تھی جن کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ وہ نئی ریاستوں میں سے کس کا انتخاب کرنا چاہیں گے اکثر بلوچوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نیپال کی طرح انہوں نے آزادی کا انتخاب کیا لیکن اس وقت بلوچستان میں حکومت چند اشرافیہ خاندانوں کی تھی جو بہ آسانی خریدے جا سکتے تھے خان آف کلات احمد یار خان نے دباؤ میں آ کر پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا لیکن ان کے چھوٹے بھائی پرنس عبدالکریم نے یہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا جو کسی دباؤ میں نہیں آئے انہوں نے بلوچوں کے لیے جدوجہد کی اور پہلی شورش کی بنیاد رکھی دوسری شورش دس سال کے بعد ہوئی جس کی اہم وجہ آیوب خان کی جانب سے راج کردہ ون یونٹ کا نظام تھا جس کا مقصد مضبوط مرکز تھا اور اسے بلوچوں نے قبول نہیں کیا تیسری شورش سن انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پیش آئی جس کی وجہ صوبے بھر میں فوجی چھاونیاں کا قیام تھا اس کے نتیجے میں مختلف قبول کے عسکریت پسندوں نے سرکار کے خلاف مسلح جدوجہد کی جنرل یایہ خان نے شورش پر قابو پانے کے لیے ون یونٹ کے نظام کو ختم کر دیا اور مختلف گروہوں کے باغیوں سے جنگ بندی کی لیکن یہ امن کا دور عارضی ثابت ہوا اور جلد ہی ایک اور شورش شروع ہوئی سن انیس سو بہتر میں بلوچوں کو پھر سے دیوار سے لگایا گیا بلوچ رہنماؤں کا عوامی لیگ کے ساتھ اتحاد تھا لیکن ان کے جدہ ہونے کے بعد بلوچ رہنماؤں اکیلے رہ گئے تھے انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے اتحاد بنا کر نیشنل عوامی پارٹی ن اے پی بنائی جس نے بھٹو حکومت کے خلاف اپوزیشن کا کردار ادا کیا متعدد بلوچ رہنماؤں نے وفاق سے زیادہ نمائندگی مانگی اور خود سے الہدگی کے منصوبہ بھی بنائی اسی دوران اسلام آباد میں قائم عراقی سفارت خانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برامد ہوا پولیس نے یہ الزام آئد کیا کہ اسلحہ مری جنگجوں کے لیے بلوچستان بھیج جانے کا منصوبہ تھا ظلفکار بھٹو نے جلد ہی اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا اور اس عمل کو بغاوت قرار دیا اور بلوچوں کی صوبہ حکومت کو برطرف کر دیا لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہی تھا اور اس سے بڑی نویت کا تھا دراصل ایران کے شاہ کے جانب سے کافی دباؤ تھا ان کا یہ خدشہ تھا کہ ایرانی بلوچستان میں مقیم بلوچ ان کی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کی تیاریاں کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے پاکستان سے مداخلت کرنے کو کہا جس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر سے بلوچستان میں فوج کشی ہوئی اگرچہ ظلفکار بھٹو وہ پہلے رہنما نہیں تھے جنہوں نے بلوچستان میں طاقت کا استعمال کیا لیکن انہیں ماضی کے رہنماوں کے برعکس بلوچستان میں طاقت کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے تھا سردار خیربخش مری نے اس عمل کے جواب میں بھٹو حکومت کے خلاف گوریلا جنگ لڑنے کا انتخاب کیا جس کے نتیجے میں دونوں فریقیں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا خیربخش مری سمیت متعدد قبائلیوں کو ظلفکار بھٹو کے احکامات پر جھیل بھیجا گیا اور ان کی اختلاف رائے کو طاقت کے ذریعے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے کبھی بھی بھٹو کو ان کے اس اقدام کے لیے معاف نہیں کیا اس شورش کے حوالے سے جانے کے لیے میں نے سردار خیربخش مری سے انٹرویو کی درخواست کی اگرچہ وہ بھٹو خاندان کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن میری درخواست پر انہوں نے فراخدلے کا مظاہرہ کیا جب میں ان کے کراچی کی رہائشگاہ پر گئی تو مجھے انہوں نے کافی عزت بخشی اور میری مہمان نوازی بھی کی دوران گفتگو سردار مری نے کہا کہ پاکستان کوئی آزاد ملک نہیں بلکہ ایک کالونی ہے ماضی میں یہ برطانیہ کی کالونی رہا ہے اور اب امریکہ کی کالونی ہے آپ کالونیوں سے آزاد رویے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں جب میں نے سردار مری سے سن انیس سو ستر کے آپریشن کی تجربات سے متعلق سوال پوچھا تو وہ ہچکچائے اور بہت ہی احترام سے یہ کہا کہ آپ ظلفکار بھٹو کی پوتی ہیں لہٰذا آپ کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں ہوگا میں نے ان کو مسکراتے ہوئے یہ یقین دہانی کروائی کہ میں ان کی کسی بات کا بران نہیں مناؤں گی تو انہوں نے کہا کہ بھٹو ہٹلر سے مختلف نہیں تھا آپریشن کے آغاز میں مظالم چند مخصوص علاقوں میں ڈھائے گئے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظلم کا دائرہ صوبے بھر میں پھیل گیا اس سے قبل ہماری مضاحمت روایتی اور قبائلی تھی لیکن اس کے بعد یہ ایک قومی شکل اختیار کر گئی شورش کے بارے میں مزید جانے کے لیے میں نے ایک اور بلوچ رہنما یوسف مستی خان سے انٹرویو کی درخواست کی جو انہوں نے قبول کی یوسف مستی خان کو بھی سن انیس سو چھوہتر میں گرفتار کیا گیا تھا وہ اس وقت ایک نوجوان سیاسی کارکن تھے اور ان کے والد اکبر مستی خان ظلفکار بھٹو کے پرانے اور قریبی دوست تھے دونوں باپ اور بیٹے میں ظلفکار بھٹو کی پالیسیوں سے متعلق کافی بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا جب چھوٹے خان یوسف مستی خان جیل سے رہا ہوئے تو ان کے والد اکبر مستی خان کو ان کے گہرے دوست ظلفکار بھٹو نے راولپنڈی میں قائم اپنی سرکاری رہائشگاہ پر مدو کیا تھا اور ان کو بلوچستان کی ہائیویز کو بنانے کے لیے ایک ٹھیکی کی پیشکش بھی کی تھی یوسف مستی خان نے اس حوالے سے مجھے بتایا میں نے اپنے والد کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے بھٹو کے ٹھیکے کی پیشکش کو قبول کیا تو میں پہاڑوں کا رخ کروں گا جس پر میرے والد نے جواب دیا کہ بھٹو بہت زدی اور انتقامی انسان ہے میں انہیں منع نہیں کر سکتا بقول یوسف مستی خان کے کہ جب ان کے والد بھٹو سے ملنے کے لیے ان کی سرکاری رہائشگاہ پر گئے تو یہ ارادہ کر کے گئے تھے کہ وہ بھٹو کی پیشکش کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے اور بھٹو کو اشتیال نہ دلانے کے لیے کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں گے جب وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو بھٹو نے گفتگو کا آغاز عام اور کچھ پرانی باتوں سے کیا کچھ وقت گزرنے کے بعد بھٹو نے مدے کی بات کی اور پوچھا کہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے جس پر اکبر مستی خان نے جواب دیا کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ میں آپ سے کس طرح بات کروں بطور ایک دوست یا بطور وزیراعظم زلفکار بھٹو نے کہا کہ کھل کر بات کرو اکبر مستی خان نے کہا کہ آپ کیوں بلوچستان میں لوگوں کا قتل عام کر رہے ہو زلفکار بھٹو اس سوال کے جواب میں بلوچ عسکریت پسندوں کی جانب سے ریاستی فورسز پر حملوں کا ذکر کیا بھٹو نے کہا کہ میں طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اور کیا کر سکتا ہوں جس پر اکبر مستی خان نے جواب دیا کہ فورسز کو بلوچستان سے واپس بلالو بھٹو نے اس پر اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا یہ ایک روایتی بات تھی بھٹو بھی ماضی کے سوال حکمرانوں کی طرح مقتدرہ کے آگے بے بس تھے ملک میں جب بھی کسی آپریشن کا آغاز کیا گیا تو کسی بھی سیول رہنما میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس آپریشن کو ختم کروا سکی جس لمحے ذلفکار بھٹو نے اپنے ہی ملک کے لوگوں سے لڑنا شروع کیا چاہے وہ غدار ہو یا محبے وطن اسی وقت ہی انہوں نے خود کو خود کی ہی طاقت سے دور کر دیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقتدرہ کو سیاست میں آنے کا پھر سے موقع مل گیا اور جلد ہی انہوں نے بھٹو مخالف اقدامات شروع کر دیئے اکبر مستی خان کو بھی بعد میں گرفتار کیا گیا میراج محمد خان جو بھٹو کے پرانے سیاسی ساتھی تھے اور پی پلس پارٹی کے بانی رہنماوں میں سے ایک تھے انہوں نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان آپریشن نے مقتدرہ کی طاقت میں اضافہ کیا ان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ جمہوری حکومت کو ان کی ضرورت ہے زلفکار بھٹو اپنے ہی نظریاتی ساتھیوں سے لڑ رہا تھا این اے پی والے بھی پی پلس پارٹی کی طرح سوشلسٹ اور ترقی پسند تھی لہذا زلفکار نے اپنے نظریاتی ساتھیوں کو ناراض کیا اور ایسا کر کے انہوں نے اپنی ہی کمر توڑ دی میراج خان نے سن انیس سو چہتر میں بلوچستان میں ریاستی طاقت کے استعمال کی وجہ سے احتجاجن پی پلس پارٹی سے استیفہ دے دیا تھا استیفہ کی ایک اور وجہ بھٹو کا یونینز کے ساتھ بدلتا ہوا رویہ بھی تھا میراج خان نے مزید کہا کہ مزدوروں کے احتجاج اور ہر تعلق کو ختم کرنے کے لیے بھٹو نے طاقت استعمال کرنے کی بات کی پولیس نے وزیراعلا کے حکم پر مزدوروں پر فائرنگ بیکھی دراصل پارٹی میں شامل جاگرداروں کا اثر و رسوخ بھٹو پر بھڑ گیا تھا اور اپنے مفاد کے لیے انہوں نے زلفکار بھٹو کو ان کی طاقت عام عوام سے دور کر دیا تھا میراج محمد خان کے علاوہ جے اے رحیم نے بھی پی پلس پارٹی سے استفادیا جے اے رحیم وہ رہنما تھے جنہوں نے پی پلس پارٹی کا منشور لکھا تھا میراج محمد خان نے مجھے کہا کہ میں نے بھٹو کو سمجھایا کہ مقتدرہ آپ کو گمراہ کرے گی اور وہ آپ کو آپ کی طاقت سے دور لے کر جا رہی ہے ایک سال کے بعد میراج محمد خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ڈاکٹر مبشر حسن جن کے گھر میں پی پلس پارٹی کا قیام ہوا اور بھٹو دور حکومت میں وزیر خزانہ تھے انہوں نے بھی وزارت سے استفادیا تاہم وہ بھٹو کے ساتھی رہیں